اسلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں اے ٹو زی جرمن یونیورسٹی کیسے سرچ کرنی ہے کیسے سیگریگیٹ کرنی ہے کیسے اپنے ای سی ٹی پوائنٹس کو کنورٹ کرنا ہے اور کیسے اپنے یونیورسٹی کو پھر چوز کرنا ہے یہ ساری ڈیٹیل میں لے کر آیا ہوں سب سے پہلے جیسے کہ اپنے ویڈیو میں دیکھا ہوگا میں نے صرف ڈاد یونیورسٹی سرچ کر کے لکھا اور پہلا جو لنک آیا وہاں میں نے کھولا یہاں پر آپ نے لینگویج سیلک کرنی ہے اور کورس ٹائپ ماسٹرز جسے میں نے سیلک کرنی ہے اور فیلڈ کا نام جس لکھ کے آپ کو سرچ پر کلک کر دینا ہے اب آپ میرے ساتھ ہی ہیں بلکل یہاں پر یونیورسٹی کی کچھ نام آ رہے ہیں یہ مزید فیلٹریشن کی آپشن ہوتے ہیں جس میں یہ سیٹی آپ سیلک کر سکتے ہیں انسٹیٹیوٹ کی ٹائپ اور انسٹیٹیوٹ کا نیم ٹیوشن فی نو فیز کر دیں بگننگ آپ بتا لگ دیں سمر ہے تو سمر ونٹر ہے تو ونٹر اور یہاں پر سرٹن یونیورسٹیز ہیں ان پر رائٹ کلک کر کے آپ ان کے ٹائپس کو کھولتے جائیں جیسے کہ پہلا پیج ہے اس کے رائٹ کلک کر کے ہر یونیورسٹی کو آپ کھولتے جائیں اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں آگے کیا سب سے پہلا میں نے ٹائپ کھول ہے یہاں پر ہے کیل یونیورسٹی آف اپلائیڈ سائنسز یہاں پر ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں جس میں آپ کورس کانٹینٹ دیکھ سکتے ہیں اپنا ریکوارمنٹ دیکھ سکتے ہیں کاؤس دیکھ سکتے ہیں کیا ہوگی کاؤس وغیرہ وغیرہ تب سے امپورٹنٹ اس میں ریکوارمنٹ اور ریجسٹریشن ہے اس کو آپ نے غور سے پڑھنا ہے اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ اس کرائیٹیریہ پر پورا اترتے ہیں کہ نہیں اترتے ہیں اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ آپ کو 2.5 گریٹ چاہیے تو یہ 2.5 بیسکلی جرمن گریٹ کی بات کر رہے ہیں تو ہوں گا کیسے کانورٹ کرتے ہیں جرمن گریٹ کو پلس انہوں نے ایسیٹیز لکھے میں کہ 30 ایسیٹیز ہونے چاہیے ماتھمائٹکس اور سٹیٹسٹکس میں اور انہوں نے لکھا ہے کہ جی آری بھی آپ کا ہونا چاہیے ساتھ میں اگر آپ یورپ سے باہر آپ نے پڑھا ہوا ہے اسی طرح آپ کے پاس اپلیکیشن ڈیڈلائن کی لنک ہے اور پلس آپ نے اپلیکیشن کا سمیٹ کرنی ہے اس کی بھی لنک ہے یونی ایسیس پہ اگر آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے ریکوائرمنٹ پہ بھی پوری اتر رہی ہے آپ نے اس کو سیگمنٹیشن کرنی ہے یعنی کہ اس کو آپ نے ایک جگہ جمع کرنا ہے انہوں نے انہوں نے ایک سیمپل فائل آپ کو دکھا رہا ہوں اس سیمپل فائل میں آپ دیکھئے کہ سب سے پہلے یہ میں نے بلو جن ٹیپس کو رکھا ہوا ہے ان کے آپ کولم بھی دیکھ لیں اور ساتھ میں میرا ڈیڈلائن بھی لکھی بھی ہے یہ بلو والے انڈر پروسس ہیں یلو والے ففٹی ففٹی اور ریڈ والے میں میرا پاسبل نہیں ہے حالانکہ میرا انٹرسٹ ہے اسی طرح گرین والے ہیں تو اس میں جو ہے میں کرائیٹیریا پہ بھی اتر رہا ہوں اپلائی بھی کر دیا ہے جواب بھی آگیا ہے یونی ایسیس کی طرف سے تو اس طرح کی آپ کو اپنی ایک خود کی فائل بنانی ہے سیمپل فائل میں نے آپ کو دکھائیے کولم آپ اپنی مرضی کے لگا سکتے ہیں میں نے یہ کولم رکھے ہیں اب آگے دکھاتا ہوں کہ ہم لوگ کس طرح ریل ٹائم پہ سیگمنٹیشن ہم لوگ کس طرح کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں نے کولم نیمز کو سیٹ کر لیا ہے اور اس کو ریپ ٹیکس کر دیا ہے اب میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کیسے میں یونیورسٹی کی ڈیٹیلز کو اس میں ڈالتا ہوں سب سے پہلے تو آپ ریکوارمنٹ دیکھ لیں اپنی کی جی آری وغیرہ کی ضرورت تو نہیں ہے پھر آپ نے لنک کوپی کرنی ہے جس پیج پر آپ ہیں اس لنک کو کوپی کر کے آپ نے یہ جو لنک کا میں نے کولم بنایا ہے آپ نے یہاں پر پیس کر دینا ہے تو اب یہ ہائپر لنک بن گئی ہے اب جب آپ لنک پہ کھولیں گے ڈائریکٹلی آپ کے پاس ہی پیج کھل جائے گا اور اس کو آپ ہاف سکرین بھی کر سکتے ہیں اگر آپ ایج یا گوگل کوئی سب ہی آپ ونڈو کھولیں اس پہ ونڈو بٹن دبا کے ایرو کی کو لیفٹ رائٹ کریں گے تو آپ کے بعد اس طرح سپلٹ سکرین کھل جائے گی تو اگر آپ ایک اگر ٹیپ پر ہوں گے یا ایک کسی اور اپلیکیشن کو آپ کھول کے بیٹھے ہوگی دوسری اپلیکیشن برابر میں کھولی ہوگی تو یہ ایک آسان طریقہ ہوتا ہے اپنی ڈیڈ لائنز بغیرہ آپ چیک کر لیں اپنا جو بھی کورس آؤٹلائن ہے یہ ساری چیزیں اپنی ڈبل چیک کر لیں اور ان سب چیزوں کو آپ نوٹ ڈاؤن کریں اور اس میں سے کیا ڈیٹا آپ اپنی فائل میں ڈالیں گے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پر آپ اپنی ریکوائرمنٹ دیکھ سکتے ہیں کہ بیشلر ڈگری کمپیوٹر سائنس فیزکس یا میتھمیٹکس میں ہونی چاہیے ریلیٹڈ فیلڈ ہونی چاہیے اور انہوں نے تیسرے پوائنٹ میں جی آری بھی ریکوائیٹ کرا ہوا ہے جو کہ جس کی کونٹیٹیٹیٹیو ریزننگ جو ہے وہ منیمم سیونٹی فیف پنٹسنٹائل ہونی چاہیے اور نون ایو اپلیکنٹ کی ڈیڈ لائن بھی لکھی بھی ہے تو میں تو اس کرائیٹریے پر پولو نہیں کرتا کیونکہ میرے پاس جی آری نہیں ہے تو پھر میں دوسری لنک پہ جاؤں گا وہاں پر میں اسی طرح اسی طرح میں اپنی ساری ڈیٹیلز پڑھوں گا اور اسی طرح ہی میں لنک کو کوپی کر کے یہاں پیس کرتا جاؤں گا میں آپ اپنی مزید ریکوائرمنٹس پڑھ سکتے ہیں جیسے کہ اس میں سکسٹی کریڈٹ پوائنٹ ہونے چاہیے کمپیوٹر سائنس کے اور پندرہ کریڈٹ پوائنٹس بیسک میتھمیٹکس کے ہونے چاہیے اور ٹاپکس بھی نیچے لیکھیں کہ پروگرامنگ اسکلز جس میں ہو سوفیر انجینئرنگ ڈیٹا بیسز اور آئی ٹی وغیرہ وغیرہ ای سی ٹیز اور کریڈٹ پوائنٹس دونوں کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے اب جیسے جیسے میں نے کمپلیکس ویریبل ٹرانس فارم کو ہائیلائٹ کر دیا لینیر الگیبرہ کو کر دیا ڈیفرینچل ایکویزن کو کر دیا ان سب کو میں ہائیلائٹ کرتا با جاؤں گا اور ان کے جو کریڈٹ آرز ہوں گے یہ کنورٹ ہوں گے ای سی ٹیز میں اب یہ کیسے کنورٹ ہوں گے یہ میں آگے بتاؤں گا سب سے پہلا آپ کے پاس جو بھی اس کو آپ اٹھا لیں اور اس کو آپ ہائیلائٹ کر لیں اور کہیں پہ بھی جسے میں ابھی کھول لوں گا کلکولیٹر کھول لوں گا اس میں میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں کہ کلکولیٹ کیسے ہوتا ہے سب سے پہلے میں نے اپنے سارے جو کورسز ہیں ان کو میں نے ہائیلائٹ کر لیا اور اس میں جتنے بھی کریڈٹ آرز اس کورس کے ہیں وہ میں نوٹ ڈاؤن کروں گا اور یہاں پر میں ایڈ کر آتا جاؤں گا لیکن اس سے پہلے آپ کو اپنی جو ڈیگری ہے اس کے ٹوٹل کریڈ آرز نکالنے ہوں گے اور اس ٹوٹل کریڈ آرز کی مدد سے آپ ٹوٹل ای سی ٹیز نکالیں گے جو بھی آپ کے پاس کریڈ آرز آئیں گے اس کو آپ ڈیوائیڈ کر آئیں گے ٹو ہنڈڈ این فورٹی سے تو آپ کا ایک فیکٹر نکل کے آجائے گا اب اس فیکٹر کو آپ نے یاد رکھنا ہے میرا فیکٹر نکلا ہے 1.764 اور پھر میں آپ کو اب آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے آپ انڈیویجول کورسز کے یا بنچ آف کورسز کے ای سی ٹیز نکال سکتے ہیں میں یہاں سب سے پہلے جتنے بھی میتھمیٹکس کے کورسز تھیں جو کہ انہوں نے ریکوائیڈ کر آئے کہ 15 ای سی ٹیز ہونے چاہیے آپ کے بیچلرز میں میتھمیٹکس سے ریلیٹڈ کورسز میں تو ان کو میں سب سے پہلے اپنے پاس لکھ رہا ہوں کہ انہوں نے بولا کہ 15 ای سی ٹیز ہونے چاہیے تو اب سب سے پہلے میں یہ کروں گا کہ جو بھی میتھمیٹکس کے کورسز ہیں ان کو میں ہائیلائٹ کروں گا ان کے کریڈٹ آرز کو میں نوٹ کروں گا اور ان کریڈٹ آرز کو پھر میں اس فارمیلے کے تحت ملٹیپلائے کروں گا اب کیا ہوتا ہے جیسے کہ میں نے فیکٹر نکالا 1.764 یہ ملٹیپلائے ہوگا 3 سے جیسے کہ میرے جو میتھمیٹکس کی کورس ہیں وہ میرے بن رہے ہیں 4 بن رہے ہیں اور ہر جو میتھمیٹکس کا میرا کورس ہے وہ 3 آرز کا ہے 3 کریڈٹ آرز کا ہے تو میں پہلے تو کریڈٹ آرز کو پلس کروں گا تو میرے 12 کریڈٹ آرز بنتے گا میں 12 کو اور پھر میں 12 کو ملٹیپلائے کروں گا 1.764 سے تو پھر وہ میرے ای سی تیز نکل کے آ جائیں گے اب جیسے کہ میں نے یہاں پر اپنے جو بھی میتھمیٹکس کے کورسز ہیں جیسے کہ سی وی ٹی لکھاو ہے تو سی وی ٹی کا مطلب ہے اس میں کمپلیکس ویریبل ٹرانس فارم جو کے میری مارک شیٹ پر ہے پھر اپلائیڈ فیزکس لکھاو ہے ان کے میں نے کریڈٹ جو بھی آرز ہیں وہ میں نے بسکلی ایڈ کرا دیئے ہیں میں نے میتھمیٹکس کی اپنے سارے کریڈٹ آرز ایڈ کر آئے ہیں جو کہ 19 بن رہے ہیں اب میں فیکٹر سے ملٹیپلائے کراؤں گا ای سی تی معلوم کرنے کے لیے اپنے میتھمیٹکس کے سبجیکس کے لیے تو میں 19 ملٹیپلائیڈ بائی 1.764 سے ملٹیپلائے کراؤں گا تو میرے یہ ٹوٹل ای سی تی آ جائیں گے ملٹیپلائے کراؤں گا اب میں اس کو چیک کروں گا کہ میرے کرائیٹریے پہ اتر رہے ہیں کہ نہیں اتر رہے ہیں جو یونیورسٹی کی ریکوائرمنٹ تھی وہ تھی کہ 15 ای سی تی ہونے چاہیے ملٹیپلائے کراؤں گا تو یہ میرے بن رہے ہیں 33.156 تو آئیم ویل ابوو در ریکوائرمنٹ دیکھ یونیورسٹی ہیز گیون آن دیر ویب سائٹ سو یہ ان کے کرائیٹریے پہ میں اتر رہا ہوں میرا پروگرام میچ کر رہے ہیں انیورسٹی کی ایک اور ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ ان کی سی جی پی کرائیٹریے کو میٹ کریں جیسے کہ انہوں نے 2.5 لکھاو ہے تو آپ کی پاکستانی 2.5 نہیں ہوگی وہ جرمن 2.5 ہوگی اور جرمن 2.5 3 بنتی ہے پاکستان کے حساب سے اب آپ نے بسیکلی کنورجن کیس طرح ہوتی ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بیویرین فارمولا ہوتا ہے جسے آپ کی ہائیس سی جی پی جو حاصل کر سکتے ہیں جیسے کہ 4 ہے میری تو 4 minus میں نے جو اپنی سی جی پی حاصل کر یہ 2.9 وہ میں رکھے اور divide کرنا ہے جو میری ہائیس سی جی پی ہوتی ہے minus جو میری لویس سی جی پی ہوتی ہے جس پہ یونیورسٹی آپ کو دیتی ہے اس کو ملٹیپلای کرنا ہے 3 پلس 1 سے اب میرے پاس یونیورسٹی کی یونیورسٹی کی already evaluated report ہے تو میں یہ آپ دکھا رہا ہوں اس ثبوت کے طور پہ یہ سب چیز آپ خیال میں رکھنی ہے کیونکہ میں جب سب پہلے ونٹر میں اپلائے کر رہا تھا تو میں اپنی جو پاسنگ سی جی پی تھی وہ میں رکھ جو کہ دی بغیرہ بنتا ہے تو آپ نے سمپلی یہاں پر اپنی سی جی پی لکھنی ہے اور اپنی سی جی پی کو اب میں یہاں پر آپ کو کلکولیٹ کر کے دکھاتا ہوں فارملے کے طریقے سے ایک پورے میں نے یہاں پر اپنی جو پاسنگ سی جی پی ون رکھی ہے تو میری یہاں پر 2.076 بن رہی تھی یہی غلطی میں نے ون ٹر میں سمجھا کہ میرے جو پاسنگ کورس کے جو گریٹ پوائنٹ ہوتا ہے وہی میں اپنی ڈگری میں بھی رکھ دیا تھا جو جب ایویلیویٹی ریپورٹ آئی تو اس میں میری چار جگہ سے ریجیکشن آئی دی اسی کے ساتھ جن جن یونیورسٹی کے کرائیٹی ریا پہ آپ اتر رہے ہیں ان کی پروگرام نیم فیل نیم لنک ان کا سٹی ان کا اور جو بھی ڈیڈ لائن ہے اس کی جو کے پیچ پر دار ڈی کے پیچ پیچ پی ہوتی ہے وہ آپ نے ڈیڈ لائن طرح ہری یونیورسٹی کی ریکوائرمنٹ اور ڈیٹیلز ان سب چیزوں کو پڑھتے ہوئے آپ نے اپنی ایکسل فائل تیار کرنی ہے اور یہ آپ کا ایک ریپورٹ کار تیار ہو جائے جس کو دیکھتے وے آپ یہ چیک کر سکتے ہاں بھائی ٹک مار دیں کہ میری یونیورسٹی ہو گئی میری یونیورسٹی ہو گئی یہاں میں نے اپلائے کر دی ہے یہاں میں نے اپنی ریجیکشن آ گئی ہے یہاں میں نے اپلائے نہیں کری ہے یہاں کیونکہ اکثر انیورسٹی یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی انیورسٹی پسند آ رہی ہے لیکن اس کی ابھی اوپننگ نہیں ہوئی ہے آپ کو پھر ویٹ کرنا ہے تو ایک الگ سے ہائیلائٹ کر دیں کہ آپ نے پوری مکمل جوب ہے تب ہی ایجنٹ بیٹھے وے مارکٹ میں اور وہ ہی سارے کام آپ کر کے دیتے ہیں لیکن پاکستان میں رہتے ہوئے آپ کو ہر چیز خود کرنی چاہیے کیونکہ اگر آپ باہر جائیں گے تو ہر چیز خود کرنی ہے تو سالہ اپنی ہر چیز ٹائم سمجھا تھا کام میں تو الحمدلللہ میرا جو پروسس چل رہے کافی ایڈوانس ہو گیا میں آپ سے شیئر کروں گا آگلی آنے ویڈیوز میں بس آپ یہ اس کو دیکھتے جائیے کی کس طرح میں سٹیپ با سٹیپ ہر یونیویسٹی کی ڈیٹیل ڈالتے جا رہا ہوں بس اپنا خیال رکھئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اگلی مزید ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی جزاکاللہ